اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جائیں فاطمہ تربیت کی مہتاج کہ فجر کی نماز کے بعد فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے سو گئی سننا اگر آپ یہ آخری بات کر رہا ہوں ٹائم اوپر ہو چکا ہے بس آخری بات کر کے بعد ختم کر رہا ہوں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق سے پہلے کیا ہو گئی سو گئی پیارے آقا تشریف لائے بیٹی کے گھر تو دیکھا حضرت فاطمہ سو رہی ہے پیارے آقا بڑے نرم طبیت حلیم اتبا تھے لیکن اس موقع پر آپ دیکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو دیکھا کہ بیٹی سو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی ہے آپ نے اپنے پاؤں کے ٹھوکر مار کر پاؤں کے اپنا پاؤں رکھا ان کے اوپر اور ایسے ہلا ہے ایسے پاؤں سے حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا پیر صحابہ میں سے کسی صحابی کو حضور کا پیر ٹچ نہیں ہوا ہاتھ جس کو بھی ٹچ ہوا ہے ہاتھ ٹچ ہوا ہے جس کو بھی ٹچ ہوا ہے سینہ ٹچ ہوا ہے سینہ سے لگایا ہاتھوں سے لیا بغل دامنگیر ہوئے لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے کسی کو پیر تو بیٹی فاطمہ کا تو کیا مقام ہوگا لیکن اس موقع پر فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے اسلام میں یہ سو رہی ہے تو حضور نے پاؤں کی ٹھوکر سے بیٹی کو اٹھایا اور فرمایا یا فاطمہ استعقضی اے فاطمہ اٹھ جا اللہ کی قسم کہ یہ وقت مسلمانوں کے سونے کا یہ مسلمانوں کے سونے کا وقت نہیں ہے اور اللہ کے فرشتے اس وقت انسانوں کا رزق لے کر آتے ہیں جو اس وقت میں سو رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا رزق واپس لے کے چلے جاتے ہیں وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے سن لو کراچی والو بدترین خسلت کراچی والو کی بدترین خسلت کراچی والو کی فجر کی نماز میں غیر حاضری ہے اس سے زیادہ بدترین عمل پورے شہر والو کا کوئی نہیں ہے جتنے گھوڑے کھولنے روزی کمانے کے لئے کھولو فجر نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ روزی میں پریشان رکھے گا روزی میں برکت نہیں ہوگی نوم الصبح نوم الصبح یمنع الرزقہ یعنی من طلوع الفجر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا رزق کو بند کر دیتا ہے جو فجر کی طلوع ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد سے طلوع شم سے پہلے کے درمیان میں سوئے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا پیارے نبی کی بدعا ہے اس مسلمان کو جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شم کے درمیان میں سو رہا ہوتا ہے نوے پرسن مسلمان کراچی کے سو رہے ہوتے ہیں اٹھائیس سال سے نماز پڑھا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے تجربے دیکھ کر جو زور اثر مغرب عشاء کے اندر صفحہ اول میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بد نصیب بد قسمت فجر میں غیر آدھر ہیں کیا اس کے اندر دیندار اور کیا غیر دیندار اور کیا اس میں تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی اور کیا اس کے اندر پڑھے لے کے اور کیا اس میں انپڑھر فجر کی نماز کے اندر نوے سے پچھانوے فیصد مسلمان غیر آدھر ہے اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے میں اللہ کی بارگاہ ہے دیکھو پیارے نبی کا انداز دیکھو حضور کے ہاتھ اٹھے میں حضور دعائیں کر رہے ہیں اس دعا میں پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے میرے آپ کے لیے کیا دعا کری اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اے اللہ تو میری امت کے لوگوں کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما ان کی صبح میں برکت عطا فرما اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما خدا کی قسم ہماری برکت اللہ نے کب میں رکھی فجر کے وقت میں رکھی بھائیوں فجر پڑھو گے کون کون پابندی کرے گا صبح میں اٹھنے کی اگر کبھی رہ جائے جماعت سے کوئی بات نہیں گھر پہ ہی پڑھ لینا لیکن صبح میں اٹھنا ضرور انشاءاللہ صبح میں جاگ کی برکت سے بیٹیوں کو اٹھاؤ بیٹوں کو اٹھاؤ ننے کاکے کو اٹھاؤ ننے کی امہ کو اٹھاؤ ننے کی امہ بھی بڑی شیطان بنی ہوئی ہے وہ ننے کے بہانے سے سوتی رہتی ہے کہ ساری رات مننے نے کیا کیا مجھے جگایا ہے اسی میں نہیں نہیں ننے کی امہ کی روٹی تمہارے ذمہ ہیں اگر ننے کی امہ نہیں اٹھے گی خدا کی قسم بیگم کی وجہ سے روزگارے میں پریشانی آئے گی بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئی بیٹوں کی وجہ سے پریشانی آئی امہ بک کی وجہ سے پریشانی آئے گی کہ نبی کا فرمان ہے نوم الصبح یمنع الرزق من طلع الفجل لا طلع الشمس دیکھو الترغیب والترغیب اٹھا کر دیکھو کتاب البجور یہ حدیث لاعہ وہیں پر ہے امام منظری رحمہ اللہ جہاں پر کاروبار کے مسائل لکھیں وہاں کاروبار کے اندر چونکہ لگتا ہے آدمی پیسہ کمانے کے لیے فرمایا پیسہ کمانے کے جذبے سے کاروبار کرنے والوں نوکریاں کرنے والوں پہلے اپنے نبی کی ہلایت سن لو تمہارے کاروبار تمہارے بسنس تمہاری نوکریوں میں جب برکت ہوگی جب فیر نوٹ ہوگی اور کیا کہوں میں آپ کو چلو بھائی بات خطر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسک ویڈیوز کے بارے میں آپ دیکھیں